السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق نو اہم خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اس لئے ویڈیو پوری دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے خواب میں بندوق چلانا گن چلانا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو بندوق چلاتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں گن یا بندوق چلانا خواب میں یہ دشمن کے اوپر فتح اور کامیابی حاصل ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اور اسی طرح خواب دیکھنے والے کو کسی خوشی کے ملنے کی جانب اشارہ بھی ہوا کرتا ہے تو گن یا بندوق چلانے کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے بچھو کا کاٹنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کے بچھو نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن کی جانب سے کوئی عذیت یا تکلیف پہنچے گی کسی پریشانی کا کسی عذیت کا وہ شکار ہوگا تیسرا خواب ہے خود کو بڑھا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑھا ہو گیا ہے اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی چند تعبیریں معبرین نے ویان فرمائی ہیں عمر زیادہ دیکھنے کی اپنے آپ کو بڑھا دیکھنے کی پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شدید قسمی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے نے جو مال اور دولت جمع کیا ہوا ہوگا وہ کسی ذریعے سے ہلاک ہو جائے گا زائع ہو جائے گا یہ دو تعبیریں ہیں خواب میں خود کو بڑھا اور عمر دراز دیکھنے کی چوتھی تعبیر ہے ننگا بدن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو ننگا بدن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا تجارت اور بزنس میں نقصان اٹھائے گا مالی اعتبار سے اس کو مشکل اور پریشانی پیش آئے گی اگلا خوابیں مرغی کا انڈا دیکھنا کسی شخص نے مرغی کا انڈا خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اگر بیوی حاملہ ہے تو لڑکے کی ولادت ہوگی یا اسی طرح یہ انڈا مرغی کا خاتون نے دیکھا ہے عورت نے تو اس کی تعبیر یہ ہے اور وہ حاملہ بھی ہے کہ اس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہوتی ہے انڈا خواب میں دیکھنے کی کہ خواب دیکھنے والا پریشانیوں اور تکلیف سے نجات پائے گا چھٹا خواب ہے بادام یا اس کی گری خواب میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بادام یا بادام کی گری دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب کسی بیمار نے دیکھا ہے تو وہ صحت پائے گا اور اگر بیمار نہیں ہے تندرست ہے تو پھر مشکل اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اگر یہی بادام اور گری کا خواب کسی بے روزگار میں دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال روزگار کے جلدی اور سہولت والے آسانی والے انتظامات فرما دے گا ساتوہ خواب برف دیکھنا یا کھانا کسی شخص نے خواب میں برف دیکھا ہے یا کھایا ہے تو یاد رکھیں برف دیکھنے اور کھانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ پریشانی آنے کی دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس خواب کے شر سے حفاظت کے لیے صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرے ان دو کاموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے گا آٹھوے خواب تجارت آٹھوے خواب بخار آنا یا دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بخار آ گیا ہے یا وہ بخار میں بہت زیادہ پریشان ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں کی کسرت میں مبتلا ہے خواب دیکھنے والے سے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اس لئے اس کو چاہیے کہ گناہ چھوڑے اور صدقہ اور دعا کا احتمام خصوصا کرے اور اگر نماز وغیرہ کی پابندی نہیں کرتا نماز کی پابندی کا احتمام کرے ان تین کاموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان برے خوابوں سے بھی حفاظت فرمائے گا اور گناہوں کی معافی اور تلافی کے بھی راستے مہیا کر دے گا نوہ خواب خود کو بیمار دیکھنا کسی شخص سے نے دیکھا خواب میں کہ وہ بیمار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عبادت میں ڈسٹرپ ہوگا خلل واقع ہوگا اور عبادت میں ڈسٹرپ ہونا خلل واقع ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اس لئے اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے بھی صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چیزوں سے متعلق نوہ خوابوں کی تعبیریں بیان کی ہیں امید کرنے کے لئے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھیں اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے اور خواب رات میں دیکھا یا دن میں جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا یا گرم اور خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تنیت نہیں تھی اپنا نام لکھیں اور ہماری کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھیج دیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ